کسان کی بیگم شوہر تو کھیتوں میں حل چلانے گئے اور وہ شام کو واپس آئے گا پھر بوڑے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو بوڑے کے جواب پر کسان کی بیگم واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی شام کے وقت کسان کھیتوں سے واپس لوٹا اس نے بھی ان تینوں بڑوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیگم سے پوچھا یہ تینوں جو نا پردیسی مہمان لگتے ہیں کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا جس پر اس کی بیگم نے جواب دیا کہ میں ان سے پوچھنے گئی تھی لیکن یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو اب یہ سن کر کسان بولا کہ تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس آگیا ہے اچھے کسان کی بیگم دوبارہ تینوں کے پاس گئی پھر بولی کہ جی گھر میں میرا شوہر لوٹ آئے اب آپ تشریف لے آئے اور کھانے پر ہمارے مہمان بنے اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی یہ بات سن کر ایک بڑا بولا کہ ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے تمہیں چاہیے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو کسان کی بیگم بڑے کے عجیب جواب کو سن کر بولی کہ آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے اس بات پہ بڑے نے جواب دیا کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر بڑے نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ یہ دولت ہے یہ جس گھر میں جاتے ہیں وہاں دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کی اور بولا کہ یہ فتح ہے یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر بولا کہ میں محبت ہوں میں جہاں چلا جاتا ہوں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں اس لئے تم گھر جاؤ گھر والوں سے مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے کسان کی بیگم گھر آئی کسان کو بڑوں کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر بلائیں تاکہ ہمارے پیسے کی مشکلات ہالو جائیں اب یہ سن کر کسان بولا کہ ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے اب کسان کی بیٹی بھی نا قریب بیٹھی تھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی وہ بولی کہ اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اتمنان بھر دے گا کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ یا ضرورت ہی نہیں رہے گی دونوں میاں بیگم بیٹی کی بات سے متفق ہوئے کسان کی بیگم کو بھیجا کہ محبت کو بلالاؤ اب بیگم گئی اور بڑوں سے کہا کہ آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لیائے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں یہ سن کر خطاب کرنے والا جو بڑا تھا وہ اٹھا اور کسان کی بیگم کے ساتھ چل پڑا جب وہ کسان کی گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیگم کیا دیکھتی ہے کہ باقی دو بڑے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں کسان کی بیگم نے پوچھا کہ آپ تینوں تو اکٹھے نہیں چاہتے اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آگئے آنے والے بڑوں نے جواب دیا کہ محبت ہم میں سے صرف ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ بقاعدہ حکم ہے کہ جہاں محبت تنہا جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے تم دونوں بھی چلے جاؤ اب ناظرین اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں سکون ہوگا وہاں آسانی ہوگی کامیابی ہوگی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت وہ جذبہ کہلیں جو دولت اور کامیابی سے بڑھ کر ہے کیونکہ کامیابی اور دولت تو عارضی ہے محبت ہی ایک واحد ایسی طاقت ہے جس کو زبال نہیں ہے بلکہ جہاں محبت ہوگی وہاں دولت اور کامیابی بھی ایک نہ ایک دن اپنے قدم جمع لے گی اچھے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان صاحب خان صاحب کو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی گئی ہے اور افغانستان کی موجودہ صورتحال میں حکومت اقدامات پر مشاورت کی گئی اجلاس میں پاک افغان بارڈر صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اچھے شاہر محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں صورتحال خراب ہونے سے دہشتگردوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا اب اسی جانب طالبان حکومت نے عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاکھوں افغان شہریوں کو رحم اور ہمدردی کی بنیاد پر فوری مدد کی ضرورت ہے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جن لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم اور ملازمتوں کے لیے اصولی طور پر پور عظم ہے لیکن اس میں درپیش سب سے بڑی رکاوت فنڈز کا منجمد ہون ہے طالبان حکومت کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہمیں افغان عبام کے مسائل کا ادراک ہے لیکن منجمد اساسوں کو فوری طور پر جاری نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان اساسوں پر نائن الیون متاثرین نے دعویٰ کر رکھے اور طالبان اب تک امریکہ اور قام متحدہ کی پابندیوں کی فیرس میں شامل ہے جس کے بعد طالبان حکومت کو فائدہ پہنچائے بغیر افغان عبام تک امداد کی ترسیل کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی وضع نہیں ہو سکا اچھ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان مہتاج نیس سابق سفیر ہیں ماہر افغان امور آیاز بزیر صاحب بہت شکریہ آیاز صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے آیاز صاحب سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور عالمی دنیا کو باور بھی کروا چکا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران کا خطرہ ہے لیکن عالمی برادری کی میں اگر بے حیثی کا لفظ استعمال کروں تو شاید جسٹیفائیڈ ہوگا کہ عالمی برادری کی جو بے حیثی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں وہ ختم اس لئے نہیں ہوگی کہ ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ کسی اور کے تکلیف کو نہیں دیکھتے اپنے مقصد کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں امریکہ اور مغرب دنیا کا بھی اسی طرح یہاں پہ اپنا انٹرسٹ ہے اسی کو پرسو کر رہے ورنہ یہی طالبان تھے جن کے ساتھ پہلے تو یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے ہم کو ختم کرنا چاہتے تھے پھر جب بات کرنے کی باری آئی تو پاکستان کی منتیں کی پھر دعا میں ان کے ساتھ بیٹے حالانکہ ان کے سروں کے اوپر انہوں نے قیمت رکھی تھی ہے اور اس کو ایک دہشتگرد تنظیم گردانہ تھا تو اسی کے ساتھ ڈیل کر کے دعا ایگریمنٹ اپنی فوجی نکالی جب وہ نکل گئی پھر بکول شخص سے مڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے خراب لوگ ہیں تو یہ تو اپنے مفاد جیسے میں نے ارز کر لی اس کی بات ہے ورنہ ان کو بھی احساس ہے ان کی بھی ریسورسز ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان تکلیق میں ہے بلکہ جب امریکہ اور ساری دنیا بلکہ جب پچھلی حکومت کو مدد دیتی تھی تو ان کی سروائیول صرف باہر کے انداد پہ ہوتی تھی اگر وہ مدد نہ ہوتی تو حامد کارزائی صاحب اور شرغانی صاحب ان کی حکومتیں شاید دو تین مہینے بھی نہ چلتی تو طالبان کو تو میں کہتا ہوں دادہ میں دینی چاہیے کہ چوتھے مہینے میں داخل ہو گئے ان کو دنیا میں کسی ملک نے ابھی تک ریکنائز نہیں کیا ان کے ساتھ فائنانشل مدد تو چھوڑ دے ان کے جو اپنے احساسے امریکہ کے اندر پڑے ہیں کوئی میرا خیال ہے ساڑھے نو بلین ڈالر ہے وہ انہوں نے منجمت کیے ہیں تو ورڈ بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ کے اوپر تو امریکہ کے اثر ہے وہ بھی ان کو پیسے نہیں دے رہے بینکنگ سسٹم کے اوپر پابندیاں ہیں کہ طالبان کے نیچے یعنی افغانستان کے اندر بینکوں کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں تو یہ دنیا جو وعدے کر لیتی ہے بشمول امریکہ کے کہ ہم انسانی ہم دردی کے ناتے مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ فنڈز اب افغانستان کے اندر کیسے جائیں گے کیونکہ بینکوں پر پابندی ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کریں تو یہ مشکلات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ طالبان اتنے دبا